السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو شب برات اور شب میراج کی رات میں بارہ رکعت نفیل نماز پڑھنے کا پورا طریقہ استیب با استیب دوستو شب میراج کی رات ہو یا شب برات کی رات ہو آپ کو یہ بارہ رکعت نماز جرور سے جرور پڑھنی ہے دوستو اس نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے اور کچھ وزائی بھی آپ کو بتائیں گے جو آپ کو جرور سے جرور کرنے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں یہ نماز آپ کو دو دو رکعت کی نیت کر کے پڑھنی ہے نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز شب قدر شب برات یا پھر شب میراج کی واسط اللہ تعالیٰ کے رکمیران تابع شریف کے طرف اللہ اکبر اس کے بعد سنہ پڑھیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں ایک بار سورہ فاتح پڑھیں اس کے بعد سورہ کوسر آپ کو اتالیس بار پڑھنی ہے پہلی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کریں اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں آپ کو سنہ نہیں پڑھنی ہے ایک مرتبہ سورہ فاتح پڑھیں اور سورہ اکلاس آپ کو اتالیس بار پڑھنی ہے رکوع اور سجدے مکمل کر کے آپ قائدے میں بیٹھ جائیے قائدے میں ایک بار اتیاد پڑھ لیجئے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیجئے اور ایک بار دعائیں ماشورہ پڑھ کر آپ سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کریں اسی طرح آپ کو دو دو رکعت کر کے بارہ نقاط نماز مکمل کرنی ہے اور نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو گیارہ سو بار یہ تذبیح پڑھنی ہے تذبیح اس طرح سے ہیں اس کے بعد آپ سو مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام حاضرتوں کے لیے اپنی تمام پریشانیوں مشکلوں مسئبتوں سے نزاد پانے کے لیے اور تمام دعاوں قبول کروانے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ دعائیں کیجئے انشاءاللہ تعالی اس رات کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوگی آپ کی تمام حاضرتیں پوری ہوگی اللہ پاک سے دعائے اللہ پاک تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائے آمین سم آمین دوستو جاتے جاتے کمنٹ بوکس میں آمین جرور لگ جانا کیا پتا کس بھائی کی جبعہ سے نکلا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے ساتھ کے تمام مسلمانوں کے مغفرت ہو جائے آمین سم آمین